کی جو بیلنس شیٹ ہے اور ریاست کے وسائل میں اضافہ کرنے کے لیے قابل عمل تجاویز اور ان وسائل کو بہترین انداز میں قوم کی اجتماعی ویلفیر کے لیے استعمال کرنے کی جو دستاویز ہے اسے بجٹ کے طور پر جانا جاتا ہے اور یہ بات ہمیشہ سے ہے اور ہر بجٹ میں ہے کہ وہاں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم منصوبوں کا ذکر ہوتا ہے تاکہ عام آدمی کی بہتری کے لیے جو مقصر عصہ میں جو اقتماد کیے جانے ہو انہیں شارٹ ٹرم میں اور جو ان فیوچر جو بہتری کی طرف اقدامات کیے جانے ہیں انہیں لانگ ٹرم منصوبوں کی شکل میں جو ہے اس موزز ایوان کے سامنے رکھا جائے اور یہ موزز ایوان ان کی منظوری دے اپوزیشن جو ہے وہ اپنے تنقیدی جائزے سے ان میں جو اصلاح کا پہلو ہوا ہے اس کو اجاگر کریں جناب سپیکر یہ جو بجر ڈاکومنٹ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے نامکمل اس میں جس بک کی کمی کا ذکر کل نوید صاحب نے نوید کمر صاحب نے کیا تھا اس کا جواب نہ تو فینانس کی طرف سے آیا اور نہ ہی آپ کی طرف سے آیا اور نہ ہی وہ بک جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ تقسیم ہوئی ہے جناب سپیکر میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس موزز ایوان کے سامنے کہ اس ڈاکومنٹ میں کیا کوئی کوئی پولیسی کوئی ویجن کوئی منصوبہ ہے کہ عام آدمی جو اس وقت جس صورتحال سے دو چار ہے جس مہگائی کی وجہ سے عام آدمی کا دو وقت کی جو ہے وہ روٹی جو ہے اس کے لیے مشکل ہے اس کے لیے ایک ایک دن جو ہے اس کا گزرے اوقات جو ہے وہ مشکل ہے اس کے مطلق کوئی منصوبہ ہے اس میں اس کے مطلق کوئی بات کی گئی ہے اور کیا اس ملک کی اکانومی کا جو مارچ تک یعنی پچھلے سترہ سولہ سترہ ماہ میں جو ستیہ ناس کر دیا گیا تھا اس مجودہ حکومت کی پولیسیوں کی وجہ سے اور پھر کرونا نے آکے جو ہے اس کا سوہ ستیہ ناس کر دیا کیا ان کے حل کے لیے عام آدمی کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کوئی تجویز اس میں ہے اور جب اس میں کوئی تجویز نہیں ہے تو پھر اگر ہم وہ بات کرے جو کہ اس حکومت نے برسر اقتدار آنے سے پہلے یہ کس نے کہا تھا کہ سو دن کے اندر اندر جو ہے وہ دس سے بارہ عرب روپے کی جو کرپشن ہوتی ہے اسے ہم ختم کریں گے عام آدمی جو ہے اس کی زندگی کو آسان کریں گے یہ کس نے کہا تھا کہ آتے ہی تین دن کے اندر اندر عمران خان آئے گا سب کی فائلیں مگوائے گا اور اگلے دن دو سو ارب ڈالر جو ہے وہ بیرون ملک سے پاکستان آ جائے گا سو ارب کے کرزے ادا کر دیں گے اور سو ارب ڈالر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر لگا دیں گے یہ کس نے کہا تھا کہ عام آدمی کی بہتری کے لیے جو ہے وہ ہم جو کرپشن ہے عام آدمی کو جو ہر معاملے میں جو ہے وہ رشوت دینا پڑتی ہے ہم اس کا جو ہے وہ خاتمہ کریں گے ہم مہنگائی کا جو ہے وہ خاتمہ کریں گے تو پھر ان سولہ ماہ میں سترہ ماہ میں یا کرونا کے آنے سے پہلے کیا چینی بہران اس سے پہلے نہیں آیا کیا آٹا بہران اس سے پہلے نہیں آیا پیٹرول بہران تو اب پیدا کیا گیا ہے اور اس میں عام آدمی کا جو حشر ہوا اس میں کوئی بتائے کہ اس میں جو ہے وہ مجودہ حکومت کی کیا پولیسی تھی مجودہ حکومت نے کس طرح سے جو ہے آج چینی مافیا جو ہے اس نے سو سے ڈیڑ سو ارب رپیہ جو ہے عام آدمی کی جیب سے جو ہے وہ اس نے لوٹا ہے اور جیب سے عام آدمی کیوں لوٹنے کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ چینی مافیا جو ہے اس کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے چینی مافیا میں جس کا سب سے بڑا حصہ تھا وہ آج بیرون ملک بیٹھا ہے اسے پوری شان و شوق سے جو ہے بیرون ملک جو ہے وہ بیجا گیا جو کمیشن رپورٹ ہے اس کمیشن رپورٹ میں جو ہے وہ صرف اس بات کو مہب کرنے کے لیے کہ یہ چینی بہران جو ہے یہ اس فیصلے کی وجہ سے پیدا ہوا جو فیصلہ جو ہے وہ ای سی سی میں بیٹھ کے کیا گیا وہ فیصلہ جس کی اپروول جو ہے وہ کیبنٹ میں دی گئی اور اس فیصلے کی وجہ سے جو ہے یہ چینی بہران پیدا ہوا اس چیز کو مہب کرنے کے لیے اس کمیشن کو قائم کیا گیا اس نے فرنزک آرڈٹ شروع کر دیا اور وہ اس بات کو اتنا بڑھایا کہ وہ شیطان کی آنٹ کی طرح اس کا کوئی سرا نہ شروع سے آخر تک جو ہے وہ کسی جگہ پہ اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی اور آج تک کسی مافیا کے کسی فرد کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور آئندہ بھی جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا اور چینی جو ہے وہ آج بھی پچاسی روپے جو ہے وہ کلو بک رہی ہے اس کمیشن ریپورٹ میں کہا گیا کہ جی دیکھیں یہ جو ہے یہ سٹا ہوتا ہے اس میں جاؤں ہے وہ ٹالی میں گناہ لاتے ہیں وہ تین دن باہر مل کے کھڑا رہتا ہے اس کے بعد اس کا بزن کم کیا جاتا ہے اس میں کٹوٹی کی جاتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے پانچ سالوں میں یہ بافیہ نہیں تھا یہ تمام ان ریگولیٹیز جن کا انہیں ذکر کیا یہ پچھلے پانچ سالوں میں نہیں تھی دو ہزار تیرہ میں جب پی ایم ایل این کی حکومت قائم ہوئی چینی کی قیمت جو ہے وہ تریپن روپے تھی پانچ سال بعد دو ہزار اٹھارہ میں چینی کی وہی قیمت تھی جو دو ہزار تیرہ میں تھی تو پھر ان پانچ سالوں میں وہ پھر سٹا مافیا یہ تمام ان ریگولیٹیز جن کا ذکر جو ہے وہ کمیشن نے کیا ہے انہوں نے کیوں نہیں پھر یہ پانچ سالوں میں جو ہے یہ چینی کی قیمت جو ہے وہ بڑی چینی کی قیمت بڑھانے کی وجہ جو فیصلہ تھا اس فیصلے کو مہب کرنے کے لیے جو ہے یہ ساری کہانی جو ہے وہ گڑی گئی اور اس کے اوپر جو ہے آج بھی اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ چینی کی قیمت جو ہے وہی کی وہی ہے کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور اسے جو چینی مافیا نے جو عام آدمی کا کو جیب سے ڈھاکا ڈالا ڈیڑھ سو ارب رپے کا اسے جو ہے وہ مہب کرنے کے لیے آپ اسے سبسیڈی جو ہے ریپورٹ کمیشن ریپورٹ کے اوپر جو ہے اسے بنا دیا گیا ہے اب صرف اس میں وہ سبسیڈی کا جو ہے وہ ذکر ہے اور وہ جو ہے وہ کہتے ہیں آپ انیس سو پچاسی سے شروع کریں گے آپ اٹھارہ سو اٹھونجہ سے شروع کر لیں اسے دیکھن بات یہ ہے کہ چینی کی قیمت جو ہے وہ کون کم کرے گا چینی کی قیمت جو ہے وہ پچاسی رپے سے جو ہے وہ فیفٹی تھری یا فیفٹی رپورٹ رپے پہ جہاں وہ کب آئے گی جس کا جو ہے وہ عام آدمی کو جو ہے وہ فیضہ پہنچے گا برابر ڈیپیس فیکر غربت کے خاتمے کے لیے یہ کہا گیا کہ مہنگائی کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی آمدن میں اضافہ کیا جائے گا عام آدمی کو جو ہے وہ نوکری دی جائے گی اور نوکری دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے غریب آدمی کو جو ہے وہ چھت دی جائے گی پچاس لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا گیا کہ پچاس لاکھ گھر بنا کے جو ہے وہ لوگوں کو دیے جائیں گے رابر سپیکر یہ جو بجٹ ڈاکومنٹ ہے اس میں بتایا جائے کہ کہاں پہ اس بات کا ذکر ہے کوئی فنڈز مختص ہوئے ہیں کوئی طریقہ کار بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ پچاس ہزار تو بہت دور کی بات ہے آپ پانچ ہزار سے شروع کریں کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو گھر دیے جائیں گے میں یہ بات پوری ایکوریسی کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورے ملک میں کسی جگہ بھی یہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹ کا ذکر کیا گیا تھا اس کے لیے کسی جگہ پہ بھی ایک مرنا جگہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ خریدی نہیں گئی اور ابھی تک جو ہے کسی ایک مکان کا جو ہے وہ اس کی بنیاد تک بھی جو ہے وہ نہیں رکھی گئے اور یہ رکھی بھی نہیں جائے گی اور کوئی ایک مرنا جگہ بھی جو ہے وہ اس ہاؤسنگ سکیم کو جس کے تحت آپ نے پچاس ہزار گھر دینے کا واضح کیا ہے اس کو جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کو اس کو تصریم نہیں کرے گا کیونکہ آپ کا جو دعوے تھے وہ عام آدمی کو سبز باگ دکھانے کے تھے عام آدمی کے لیے جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ جھوٹ بولا گیا اور ہر چیز کو کہا گیا کہ ہم یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے لیکن اس وقت جو ہے وہ آپ کی جو حکومت ہے اس کے پانچ ہی بنیادی اصول ہیں ناہلی ہے نالائکی ہے تکبر ہے نفرت ہے اور انتقام ہے اور اس انتقام کے سلسلے میں جو آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کا جو کیس بنایا گیا میاں شہباز شریف کے اوپر اور اس سکیم میں جن لوگوں نے کام کیا ان آفیسج کے مطلق اس کے بعد کوئی بیروکریٹ بھی جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ایک مرنہ جگہ کا جو ہے وہ انتقام بھی جو ہے وہ اس ہاؤسنگ سکیم اور اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کو جو ہے وہ کر کے دیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کا سارا پروجیکٹ جو ہے یہ بلکل ناکامی کی جو ہے وہ ایک تصویر ہے اور اس میں ابھی تک جو ہے وہ کام شروع تک نہیں ہوا اور یہ بجٹ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر چکے گے تو آپ کو جو ہے وہ تین سال کا عرصہ جو ہے وہ ہو چکا ہوگا اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اللہ تعالی نے اس قوم کے اوپر یہ ظلم کیا اور آپ کو یہ اتنی محلت ملی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس کتنا وقت جو ہے وہ رہ جائے گا اور اس میں یہ گھروں کا جو آپ کا وحدہ ہے لوگوں کے ساتھ یہ کس قدر جو ہے وہ پورا ہوگا اسی طرح سے آپ نے نوکریوں کے متعلق جو بات کی ہے نوکری کسی کو دینا تو بہت دور کی بات آپ نے جو ہے وہ پہلے سے جو لوگ برسے روزگار تھے بھی ان کو بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ بے روزگار کر دیا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ جی کرونا کے اوپر جو پولیسیز ہیں ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کنفیوزڈ ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کرونا کے متعلق آپ نے جو بھی اقدامات اب تک اٹھائے ہیں اور جو بھی آپ نے دعوے کیے ہیں کیا وہ سب کے سب غلط ثابت نہیں ہوئے اور اس سلسلے میں جو بھی انتظامات آپ نے کیے وہ سب کے سب جو ہے وہ ناکام ثابت نہیں ہوئے اور کبھی آپ لاکڈاؤن کی طرف کبھی نان لاکڈاؤن کی طرف اور حالت یہ ہے کہ آپ نے جس دن مرزا زفر صاحب نے جس دن اعلان کیا جو آپ کے ہیلتھ کے اروائزر ہیں انہوں نے کہا کہ جی آج کے بعد جو ماسک پہلنا جو ہے یہ لازم ہے کیا اس سے پہلے اس بات کا انتظام کیا گیا کہ ماسک جو ہیں وہ لوگوں کو اویلیبل ہوں اور یہ جو ایک دو روپے کی چیز ہے اس میں جو ہے وہ اس کی قیمت میں کوئی دس پدرہ گونہ اضافہ نہ ہو یہ صرف بات کر دی گئی اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ جو ہے وہ منافع کمائے ایک انجیکشن کے متعلق جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ انجیکشن جو ہے یہ کرونا کے مریض کو اگر لگے تو اس سے جو ہے وہ اس کی حالت بہتر ہو سکتی ہے اسے افاقہ ہو سکتا ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ مارکٹ میں تیس سے چالیس ہزار روپے تھی اسے ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک بقیدہ طریقہ کار کا اعلان کیا گیا اس کے بعد وہ انجیکشن جو ہے وہ لوگوں نے تین سے چار لاکھ روپے میں قریضا ہے تو حکومت کہاں ہے اگر حکومت جو ہے وہ ماسک جو ہے وہ اریجنل قیمت کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو نہیں کر سکتی وہ اگر کوئی انجیکشن کوئی دعائی ہے اس کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتی وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ خود نہ کروا سکتی ہے جو کو کرے تو اسے کرنے نہیں دیتی یہاں باقاعدہ لوگوں کو تیار کر کے کراچی بھیجا گیا کہ جا کے سندھ گورنمنٹ کے اوپر جا وہ حمل آور ہو جاؤ جا کے وہاں پہ ان کو جو وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو ان کو روکو تو جناب اس فکر یہ کنفیوز پالیسی نہیں ہے تو اور کیا ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ ساری صورتحال کو جو ہے وہ بگڑا گیا اور آج آج وہی حالات پیدا ہو رہے ہیں جن کے متعلق ڈاکٹر سہبان جو ہیں وہ رو رو کے پریس کانفرنسے کرتے رہے رو رو کے یہ کہتے رہے کہ جناب یہ نہ کریں یہ لاک ڈاؤن کو آپ اس طرح سے جو ہے اس کو ایز اوڈ نہ کریں اس کو کرنے سے جو ہے یہ حالات پیدا ہوں گے آج انہی حالات کی خبر جو ہے وہ وزیراعظم صاحبی دے رہے ہیں ہمارے جو منسل انچارج ہیں وہ بھی دے رہے ہیں مرزا زفر صاحبی دے رہے ہیں وہ ہی اندازے بتا رہے ہیں کہ جی بارہ سے پدرہ لاکھ لوگ انفیکٹ ہوں گے وہ ہی اندازے بتا رہے ہیں کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوں گے تو پھر جناب اسپیکر اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے اس کی ذمہ داری یہ کون کہتا تھا کہ جی فلاں ملک میں سمندر میں کشتی ڈوب گئی تو اس ملک کے وزیراعظم نے استیفہ کیا اس نے کہا یہ ذمہ داری میرے اوپر ہے یہ کس نے کہا تھا کہ جناب ریلوے کا اگر حادثہ ہو تو منسل کو جو ہے وہ استیفہ دینا چاہیے ورنہ کوئی جو انکوائری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی آج ڈپٹی سپیکر صاحب حالت یہ ہے کہ کرونا کی اس بگڑتی ہوئی صورتحال میں جو آپ کے انچارج مشیر ہیں ڈاکٹر زفر مرزا صاحب ان کے خلاف نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے اور وہ ابھی تک اپنے عدے پہ جو بھرقیم ہیں ان سے استیفہ کا کسی نے ابھی تک جو ہے وہ نہیں پوچھا تو کیا یہ باتیں جو ساری ہیں یہ صرف ووٹ لینے کے لیے تھی یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تھی یہ لوگوں کو سبز باغ دکھانے کے لیے تھی ان کے اوپر عمل نہ کرنا جو ہے یہ جو ٹرن ہے یہ کنفیوجن ہے جو قوم کے قوم کو پیدا کی گئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپوزیشن اتراز کرتی ہے جو باتیں میرے بھائی نے کیا ان کے اوپر تو کسی کو اتراز نہیں ہے وہ بھلے سے جو ہے وہ آپ جس طرح سے جو ہے وہ مرضی ان کو جو مرضی درجہ آپ دے وہ آپ کا کام ہے لیکن وہ باتیں جو آپ کرتے رہے ہیں آپ نے کتنی بار یہ کہا کہ جی آئی ایم ایف جو ہے وہاں جو جانا جو ہے وہ ملک کی ایکانومی کو برباد کرنے کے مترازف ہے ہم خود کشی کر لیں گے لیکن آئی ایم ایف نہیں جائیں گے اس ملک کا وزیراعظم جو ہے وہ جب کسی کے سامنے جا کے ہاتھ پھلاتا ہے تو پوری قوم کا جو ہے وہ شرم سے سر جو ہے وہ جھک جاتا ہے وہ بھئی آپ نے آئی ایم ایف اگر جانا ہی تھا تو قوم کو اعتماد میں لے کے آپ آئی ایم ایم ایف کے پاس چلے جاتے وہ آپ آئی ایم ایف کو اٹھا کے گھری لے ہیں آپ اپنا گھری ان کے سپرد کر دیا ہے سارا کچھ ہی ہے وہ ان کو سونک دیا ہے آپ نے اور آپ بجڑ تک کا جو ہے وہ آپ کا آئی ایم ایف ای جو ہے وہ بنا رہا ہے یہ اس حد تک تو جو ہے وہ کسی نے نہیں سوچا تھا اور پھر یہ کہا جا رہا ہے ڈالر کے مطلق کہ یہ ڈالر کے ساتھ جو ہے وہ ساگڈار نے بڑا ظلم کیا ڈالر کو انہوں نے قید کیا ہوا تھا ڈالر کو انہوں نے زنجیریں پہنائی ہوئی تھے مصنوعی جناب انہوں نے جو ہے وہ اس کو کنٹرول کیا ہوا تھا ہم نے آ کے جو ہے وہ ڈالر کو آزاد کر دیا بڑی اچھی بات کیجئے آپ نے ڈالر کے ساتھ جو ہے وہ بڑی ہمدردی کی آپ نے ڈالر کو آزاد کر دیا جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب یہ بات آن ریکارڈ ہے اسد عمر صاحب اس وقت فینانس منسٹر تھے جب ڈالر کی قیمت ایک سو تیس رپے مائنس پلس تھی انہوں نے خود فرمایا کہ جی ڈالر اب صحیح جگہ پہ آ گیا ہے اس سے پہلے ڈالر کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا اس سے پہلے ڈالر کو زبردستی قید کیا گیا تھا اب ڈالر جو ہے وہ صحیح جگہ پہ آ گیا ہے ہماری برامدات میں بھی جو ہے وہ اب اضافہ ہوگا اور اب جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ ٹھیل طرح سے چلیں گے لیکن جناب اے ڈیپی سپیکر یہ ایک سو تیس رپے سے جو ہے یہ پھر اب جو ہے وہ ایک سو ساٹھ کے اردگرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے یہ پھر کس طرح سے بڑھ گیا یہ عساق ڈالر صاحب نے ڈالر کو قید نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے نیل مسرد کو قید کیا ہوا تھا انہوں نے چودری عمران کو قید کیا ہوا تھا انہوں نے ان منسٹرز کو قید کیا ہوا تھا جو آئے دن یہ خبریں دیتے رہے یہ کہتے رہے کہ جی ڈالر تو ڈیٹھ سوک پہ اوپر جائے گا ڈالر تو اس سے پہلے نہیں رکے گا تو پھر کیا اس بات کا حساب ہوا یہ کسی نے پوچھا کہ کن لوگوں نے اس وقت پیسہ کمایا کن لوگوں نے جو ہے وہ ہمارے کرزوں میں اضافہ ہوا اس بلک کا ڈیٹھ جو ہے وہ بڑا جب آپ کہتے رہے ہیں کہ جی پانچ سالوں میں پیپرز پارٹی کی گورنمنٹ نے آٹھ ہزار اور پی ایم ایل ایٹ کی گورنمنٹ نے دس ہزار عرب جو ہے وہ کرزہ لیا آپ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ کرزہ اس لیے لیا کہ یہ خود کھاتے ہیں یہ حکمران خود کھانے کے لیے جو ہے وہ کرز لیتے ہیں آپ نے ایک کمیشن بھی بنایا تھا اس کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی بات میں